الحمد للہ رب العالمين ہے لگاتا یعنی درمیان میں کوئی روزہ نہ چھٹے اور توبہ بھی کرے استغفار بھی کرے اسی لئے یہ حکم ہے نا کہ اگر میاں بیوی نوجوان ہیں تو روزے کی حالت میں ان کو کٹھے نہیں سونا چاہیے جیسا کہ حدیث مبالک میں بھی آتا ہے ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی روزے میں ہوں میری بیوی بھی روزے میں ہے اگر ہم ایک بستر پہ ایک لحاف کے نیچے کٹھے مل کے سوئیں بدن کو بدن بھی لگتا رہے تو کیا یہ جائز ہے آپ نے فرمائے ہاں جائز صحابہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر گدری وہ بدن چلا گیا ایک اور آدمی آیا اس نے آگے بے این ہی یہی سوال کیا کہ حضور کے امینہ بیوی روزے کی حضرت میں ہم کٹھے سو جائیں ایک کپڑے کے نیچے ایک لحاف میں اور میں اجازت نہیں اسی لئے امون کے لینے حدیث جو ہے نا دشمن رسول جو ہیں وہ یہی بہانے دونتے ہیں کہ جی یہ اچھی حدیث ہے ایک کو فرماتے ہیں اجازت ہے اور ایک کو فرماتے ہیں اجازت نہیں ہے معنی یہ ہے کہ نعوذ بلا ہی حدیث ہے ہی نہیں حالانکہ محدثین اور جو عاشق رسول رنے کا دونوں حدیثیں صحیح ہیں حضور حکیم الامت ہیں حضور نے جس کو اجازت دیتی وہ پوڑا آدمی تھا یا پوڑا تھا بیوی بھی پوڑی ہوگی تو خطرہ نہیں تھا کہ شاہمت غلبہ کر جائے گی اور جس کو آپ نے منع فرمایا وہ جوان تھا تو جوان آدمی تو کبھی بھٹک سکتا ہے اس لئے بہرحال اگر آدمی جوان ہے تو اس کو روزے میں احتیاط رکھنی چاہیے کیونکہ کسی وقت بھی نعوذ باللہ شہبت غلبہ کر جاتی ہے اور آدمی بڑے گناہ کا ارتقاب اب دو مہینے تم نے روزے رکھنے ہیں مہینے مہینے